منڈی میں چار نومبر کو کروہ چودھ پرو دھوم دھام کے ساتھ منائے جائے گا ایک ہی کو لے کر بازار دولن کی طرح سجے ہوئے ہیں ایسے میں منڈی شہر کی بات کرے تو اندرہ مارکٹ سمیت انستانوں پر لوگ خریداری کو امڑ رہی ہیں دکانداروں میں مہلائیں کپڑے اور گہنوں کے علاوہ پوجہ کا سامان خریدتی نظر آ رہی ہیں تو وہیں پرش اپنی پتنیوں کو خوش کرنے کے لیے ترہ ترہ کے گفت لیتے بھی نظر آ رہے ہیں اسے بازار میں کافی رونک دیکھنے کو مل رہی ہے اور بیپاریوں کے چہرے بھی کھل اٹھے ہیں کروہ چودھ کو لے کر بازار میں دکانیں سجی ہوئی ہیں اس سمیں دکانوں پر ڈیزائنر، تھالی، چھننی اور لوٹا آکرشن کا کندر بنی ہوئی ہیں کسی بھی سوہگن کے لیے کروہ چودھ کا برت ایک الگ مہتو رکھتا ہے کروہ چودھ کے تیوہار پر ایک استری پورا دن نرجل برت کر کے اپنے پتی کی لمبی آئیو کی کام نہ کرتی ہے یوں تو کروہ چودھ ہر سوہگن کے لیے خاص ہے اور اس دن مہلائیں پورا شنگار کر کے تیار ہوتی ہیں اور پتی کے لیے سجتی سورتی ہیں اتنا ہی نہیں مہلائیں کروہ چودھ آنے کے کئی دن پہلے سے ہی اس کی تیاریوں میں جھٹ جاتی ہیں جیسا کہ آپ سبھی کو پتا ہے کروہ چودھ کا تیوہار ہے ہم یہاں شاپنگ کرنے آئے ہیں ہم بہت ایکسائٹیڈ ہے نمشکار میں مائیہ وردھان ایم وی کریشن سے بات کر رہی ہوں جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آج نو مہینے لوگ ڈاؤن میں بیتانے کے بعد اب تیوہاروں کا سیزن چل رہا ہے ابھی دو دن کے بعد کروہ چودھ کا تیوہار ہے تو بزاروں میں کافی رونک دکھ رہی ہے لوگوں میں اتصاہ بہت زیادہ دکھائی دے رہا ہے بزاروں میں ہر ایک درہ کی دکانوں میں چاہے وہ مہندی کی دکانیں ہیں کاسمیٹک کی دکانیں ہیں کپڑوں کی دکانیں ہیں ایون مٹھائیوں کی دکانوں میں بھی بہت زیادہ رش ہے اور ان سب کے مدد نجر دیکھو ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ابھی کرونا جو ہے تو وہ پوری طرح سے سماپت نہیں ہوا ہے تو ہم لوگوں کو ان نیاموں کو بھی دھیان میں رکھنا چاہیے جیسے ماسک اور سوسل ڈسٹینسنگ آج میں نے ابھی بزار گئے تھے ہم لوگ کل بھی گئے تھے پرسوں بھی گئے تھے تو ہم نے یہ دیکھا کہ چلو لوگوں میں اتصاہ تو ہے لوگ اچھے سے شاپنگ کر رہے ہیں لیکن میں نے دیکھا کہ نیاموں کو دھیان میں نہیں رکھا جا رہا ہے تو سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ نیاموں کو دھیان میں رکھیں ماسک جرور لگائیں سوسل ڈسٹینسنگ بھی رکھیں تاکہ اس سے ہم اپنے آپ کو سرکشت رکھ سکے اپنے آپ کے ساتھ ساتھ ہم لوگ سماج کو بھی سرکشت رکھ سکے سوسل ڈسٹینسنگ بھی رکھیں